بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں گلنار فاطمہ اور چینل ون کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی پیشکش کے ساتھ جس کا نام ہے ایمان کیا ہے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسک کیا ہے ایمان لانے کے اور اسلام قبول کرنے کے جو نہ صرف ایزنشل ہے ان لوگوں کے لیے جو کیوریس ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین کیوں ہے جسے اتنا ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا جس کی اتنی فاسٹس کنورجن کی سٹوری ہمیں میڈیا کے سامنے آتی ہے لیکن ہم بطور مسلمان کے بھی یہ دیکھ سکیں کہ ہماری بیسک کیا ہے ہمارے فنڈرمنٹلز کیا ہیں اور اسلام کو ایک فریش پسپیکٹیو سے دیکھ سکے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لے کر آئے ہیں ہمارا دوسرا اپیسوڈ جہاں ہم بات کریں گے کہ اسلام کے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں اور اسے پریکٹس کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں اس میں ہمیں درست دیں گے آلی جناب مولانا محمد حسن معروفی صاحب آگا سلام علیکم آگا سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام ایمان کیا ہے چینل ون کے جانب سے دعوت دینے کا بے انتہا شکریہ آگا پچھلی بار ہم نے دسکشن کیا تھا جو اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں تو وہ ہم نے بیسک گراؤنڈ لیول پہ ہم نے آپ سے دسکشن کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک لیول آگے لے جا کر بتائیں کہ اسلام کو فالو کرنے کے سب سے کی ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں پانچ میں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے پانچ ستون ہیں پانچ پلرس ہیں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھ زکاة اور پانچ میں ولایت وہاں پورے دین اسلام کی امارت ان پانچ پلرس پر تھمی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے اگر ہم ان کو اپنے عقائد اور عمال کے اعتبار سے دیکھیں تو چار کا تعلق فروع دین سے ہے عمل سے ہے اور پانچ ماں جو ہے وہ ہے ولایت پوچھنے والے نے جس وقت امام نے اسلام کے ان پانچ پلرس کو بیان کیا تو پوچھنے والے نے یہ سوال کر لیا تھا فرزند رسول یہ بتائیں کہ ان میں سب سے افضل کیا ہے تب آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ولایت کہ اس کے بغیر باقی دوسری چیزوں کی کوئی حیثیت رہی نہیں جاتی ہے ولایت ہے کیا سرپرستی حکومت سرداری اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم ایک حکومت میں رہ رہے ہیں ہم اور آپ سب ہندوستان میں ہندوستان میں ایک حکومت ہے ہم کوئی آزاد نہیں ہے اس طریقے سے جو چاہیں وہ کریں قانون ہے حصول ہے سڑک پر چلنا ہوگا تو اس کی بھی قانون ہے کہ آپ دائیں طرف سے چلیں گے کہ بائیں طرف سے چلیں گے مثلاً اگر کسی آواز والی چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی قانون ہوگا کہ کس حد تک اور کس ٹائم سے اور کس ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں ولایت میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میری ہے حکومت کی طرف سے کاغذ کا ہونا مہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے تو یہ منوانے کے لیے کہ میں فلان چیز پڑھے ہوں مجھے فلان چیز کی تعلیم ہے تعلیم میں نے حاصل کی ہے تو ایک سرٹیفکٹ ہونا چاہیے جس سرٹیفکٹ کو حکومت نے تسلیم کیا ہے مانا ہے اس کے بغیر آپ چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں آپ کو سمجھدار کہیں گے آپ کو صاحب مطالعہ کہہ سکتے ہیں مگر سند آپ کو یہ اعتبار دیتی کہ نہیں فلان درجہ تک فلان حد تک پڑھے ہوئے ہیں اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے یہ سند ہے تو گویا کہ آپ جس ولایت میں جس حکومت میں رہ رہے ہیں اپنے تعلیم کو منمانے کے لیے بھی سند کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مکان کو اپنا کہنے کے لیے بھی اس کا بھی کاغذ ہونا چاہیے اپنی زمین کو اپنی زمین کہنے کے لیے اس کا بھی کاغذ ہونا چاہیے پروف ہونے چاہیے ہیں جو بھی دلیل کے طور پر پیش کرسکے ہیں وہ ہونا چاہیے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو اولاد ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہندوستانی ہے یہ پلان جگہ ہے اس کے لیے بھی پروف ہونا چاہیے بہر سٹیفیکٹ ہونا چاہیے ہیں تو ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو حکومت نے اپنی رضا دی ہے وہ کسی نے کسی شکل میں موجود ہونا چاہیے ولایت میں ہونے کا مطلب کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے میں نے یہ روزہ رکھا ہے میں نے یہ حج کیا ہے میں نے یہ مالیات ادا کیا ہے ان سارے چیزوں پر ولایت کی طرف سے رضا کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا اسی طریقے سے ہے کی نہیں جس طریقے سے ولایت اہلِ بیعت میں رہنے والوں کو کرنا چاہیے ان کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ نماز ان کے حکم کے مطابق وہ روزہ ان کے حکم کے مطابق وہ حج ان کے حکم کے مطابق وہ اتمالیات کی ادائیگی ان کے حکم کے مطابق اس لئے کہتے ہیں ولایت کے بغیر کسی چیز کی قبولیت نہیں ہوتی ہے جیسے حکومت میں کاغذات کے بغیر اس کا اپنا ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس کو حوالے کر دینا ہوگا کسی اور کے یا آپ جھگڑے میں پڑ جائیں گے ایسے ہی تو گویا بنیادی ستون دین کے پانچ ہیں اور ان پانچوں میں سے اہم ترین ستون ولایت ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ ہر لمحے اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہے کہ ہم ولایت اہلِ بیعت میں ہیں یعنی ان کی حکومت میں ہیں جب ان کی حکومت میں ہیں تو ہماری زبان پر ان کی رضا کی مہر ہونی چاہیے لیکن آگا اسی سے ہم آپ کو اسی نکتے پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیشکرش ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو سکرچ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھا جائے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سوم و سلات کا پاوند ہونا چاہیے حج و زکا دینی چاہیے جیسے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ سے بات کی تھی کہ ڈوز ایڈ ڈونز کو ہم بہت پولو کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں عقیدے کا عامال سے کیا تعلق ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہمارے دل میں ہیں اور ہم اللہ کو اس کے پاور میں اور اس کا جو بھی مینگنیفیسنس ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں اور اسے دکھانے کے لیے ہمیں کوئی مومنٹس یعنی جیسے نماز پڑھنا ہے یا کوئی ظاہر کام نہیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تو ہمارے دل میں ہے تو اس چیز کو آپ ہمیں کیسے سمجھائیں گے کہ عقیدہ اور عامال کا کیا تعلق ہے کسی بھی عمل کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے ماننے سے ہوتا ہے اگر کسی انسان کو اتمنان حاصل ہو جائے کہ تھنڈا پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے تو عملی طور پر وہ تھنڈے پانی سے بچے گا اگر کسی انسان کو اتمنان ہو جائے کہ گرم پانی سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو عملی طور پر زندگی میں لے کر آئے گا کسی شخص کو یقین ہو جائے مان لے کے فلان راستے پہ جانے سے بہت سارے نقصان دینے والے چانورس ہیں آدمی وہاں سے بچے گا یا حفاظت کر کے سامان کو لے کے چلے گا کہ ہم اپنے حفاظت کر سکیں تو جس چیز کا جیسا یقین ہوتا ہے اسی یقین کے مطابق اس کو انسان عمل کرتا ہے عقائد، ایمان اور آمال کا یہی ربط ہے پہلے ہے عقیدہ اور عقیدے کے مطابق عمل اس کو چھٹے امام نے اس طریقے سے فرمایا الیمان دعوام ایمان انسان کا دعویٰ ہے اور ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے جو دعویٰ کیا جائے اس کی دلیل مانگتا ہے یہ دعویٰ تو اس کی دلیل کیا دلیل ہے آپ کے امام فرماتے ہیں کہ لی ایمان و دعویٰ و بینتہو العمل اس دعویٰ کی دلیل کا نام ہے عمل اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو اور نہ کرو اگر یہ صحیح آپ کا عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے مطابق ویسا عمل ہو تب پتا چلے گا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں عمل ہی آپ کے ایمان کو بتاتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ ہے ہم دکھانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو پھر سے تحقی کرنا چاہیے کہ یہ کرنے کو اس نے کہا ہے یا نہیں جس اللہ کو آپ نے دل میں رکھا ہے اس کا کچھ کہنا ہے یا نہیں یا اس کا میرے اوپر کوئی حق ہے کی نہیں اگر حق ہے تو اس حق کے ادائیگی کے شکل و صورت کیا ہوتی ہے میں کس شکل و صورت سے اس کو ادا کروں مسئلہ دکھانے کا نہیں ہے مسئلہ حق کی ادائیگی کا ہے مسئلہ صرف ماننے کا نہیں ہے مسئلہ اس ماننے والے کے فالو کرنا اگر کوئی شخص کہیں ایک مرتبہ کہہ کہ مولانا میں آپ کو بہت مانتا ہوں آپ کی باتوں سے متحصر ہوں آپ کے عمال سے بہت مانتا ہوں اور اسی وقت میں کہہ دوں کہ بھائی ذرا سا میں دشواری میں ایک گلاس پانی مجھے اٹھا کے دے دیجئے اور فورا کہ مولانا مجھے فرصت نہیں میں جلدی میں ہوں کیا میں یقین کرلوں گا کہ وہ مجھے مانتا ہے قطع نہیں کہوں گا اگر واقعا مانتا ہوتا تو میرا میری بات پوری ہونے سے پہلے اپنے سارے عمال کو میرے اوپر نسار کر دیتا کہ اتنا عظیم انسان یا جس کو میں اتنا مانتا ہوں اس نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے اسے پورا کر دینا چاہیے وہ کرے گا اور اس کا عمل جو ہیں میرے لئے یقین دلائے گا کہ وہ مجھے مانتا ہے اس لئے کہ جیسا کہا میں نے اس سے بہتر طریقے سے اس کو بجا لے کے آیا ہے لہذا یہ کہنا خود انسان کو اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم دیکھانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم دیکھانا نہیں چاہتے ہیں ہم روزہ رہے ہیں ابھی دیکھیں کہ نماز یہ روزہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے ان سے ہے فلان سے اگر جس کو میں مانتا ہوں اس سے تعلق رکھتا ہے تو یہ خیالیاں اپنے ذہن میں نہیں آنا چاہرے ہیں ہم دیکھانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ جہاں آپ نے اس کو ماننا کہا وہ ماننا ہی آپ کو کھینج کے لے کے آئے گا اور جس کو میں مانتا ہوں ماننے کی دلیل ہی ہے جو کہے میں ویسا کروں جی آگا کیونکہ یہاں ماننے اور نہ ماننے کی اور آمال اور عقیدہی کی تعلق کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے اسی نفتے پہ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آمال کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم پروف دے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اس کے لیے یہ آمال کو دکھا رہے ہیں کر کے لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا ہمیں کوئی فنڈرمنٹل چیزیں یا جو بھی چیزیں اسلام سکھاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو دوس ان ڈونٹس کی جو لسٹ ہے اسے پالو کرنا بلائنڈلی پالو کرنا چاہیے یا اسے ریشنلی اپروچ کرنے کی اجازت ہے کہ ہم خود سے اپنے بیسک اپنی انٹلیکٹ کے مطابق سمجھنے کی اور گور و فکر کرنے کی کوشش کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن واقعا میں اس کے لیے آغاز کرتا ہوں بسم اللہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اہم یہ سوال ہے اس کے جاننے کے لیے یوں سوچیں کہ ہمیں آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو دو حصے ایک ماننا اور ایک کرنا ماننے کے لیے بے حد تعقید کی ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے نہ مانیے بلکہ اس کو عقل سے اپنے کو مطمئن کیجئے کہ یہ ماننا صحیح ہے جب عقل کے اعتبار سے ماننا صحیح ثابت ہو جائے گا تو کرنے کے لیے وہ آپ کو واضح ہے اس لیے کہ عقل کے اعتبار سے آپ نے ایک چیز کو مانا ہے اور جو کچھ کرنا اسی سے متعلق ہے یقیناً اس ماننے کے لیے جب آپ کے لیے دلیل ہو گئی کہ آپ دلیل کے اعتبار سے اسے مانتے ہیں مطمئن ہو گئے ہیں تو اتمنان کے بعد یقیناً کہیں سے آپ کے لیے گنجائش پاکی نہیں رہ جاتی ہے کہ میں یہ کرنے کے لیے آنکھ بند کر کر رہا ہوں بھائی وہ کرنے کا تعلق اگر اس سے ہے تو وہ چیز واضح ہے ایمان کی چیزوں کو عقیدوں کی چیزوں عقیدے کی چیزوں کو عقل سے ماننا چاہیے اللہ ایک ہے کیوں ہے اللہ عالم ہے کیوں ہے اور کس طرح ہے اللہ صاحب ارادہ ہے کیوں ہے اور کس طرح ہے ارادہ اس کی ذات ہے یا اس کی ذات سے الگ ہے علم اس کی ذات ہے یا اس کی ذات سے الگ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی عقل سے ماننا چاہیے نہ کہ گھر والوں کی وجہ سے نہ سماج اور معاشرے والوں کی طریقے سے ان سب چیزوں کو عقل سے جب مان لے گے تسلیم کر لیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو اور ایسے پڑھو جب اس نے کہہ دیا ہے تو اس میں نہ ماننے کے مطلب کیا کہ میں اندھا مانوں بالکل اگر سمجھے ہوئے مانوں سمجھنا اللہ کو ہے جب سمجھ لیں گے اس کی ذات کو تو اس کی بات کو بالکل وہ سمجھا ہوا تو اس کی بات پر عمل کرنا آپ کے دل ایمان کہے گا بات پوری ہونے سے پہلے دور پڑھیں گے کرنے کے لئے آپ اعمال میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ اس کو بلائنڈلی آنکھ بند کی وہ مان لیں نہیں وہ اعمال کا تعلق اس ایمان سے ہے اگر ایمان آپ پر واضح ہے تو آپ اس کے لئے اندھے ہونے کا تصور ہی نہیں کریں گے وہ ایمان چونکہ واضح ہے اس لئے یہ چیز بھی آپ کے لئے بالکل واضح ہوگی سوال نہیں پیدا ہوگا سوال وہی پیدا ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے ربد کو آدمی نہیں سمجھ پا رہا کہ ایمان کا عمل سے کیا ربد ہے سمجھتے ہیں بلکل ایک یہ بلکل ایک الگ چیز ہے اگر اس میں بھی آپ کو کہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو یہاں علم کی ضرورت بئی معنی ہے کہ ٹھیک پھر آپ تحقیق کیجئے کہ اللہ کا یہ قول ہے یا نہیں ہے اور اگر ہمارے سامنے کوئی تحقیق کرے یا کوئی سوال اٹھا ہے کسی ہماری پریکٹس پہ تو اسے افنسیولی نہیں لیں اس کو اپریشیٹ کریں اور انکریج کریں کہ آپ اور گورو فکر کریے گورو فکر کیجئے اور صحیح کیجئے کوشش کیجئے اس کو ایمان اور عمل کے رابطے کو بتائیں تاکہ جب اس رابطہ اس کے لئے واضح ہو جائے گا تو وہ خود بھی اس راستے پہ آ جائے گا اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ لے کر گیا جائے گا آگا سور فتح کی آیت نمبر دس میں کال ہے کہ اور جس نے اپنے اہد کو توڑا اس کا نقصان صرف اسی کو ہے یہ ہم سے کس اہد کے توڑنے کے بات ہو رہی ہے اور کس نقصان کو ہمیں وان کیا جا رہا ہے ہاں جی پرودگارِ عالم نے قرآن میں تین یا چار جگہوں پر اہد و پیمان کی بات کہی مختصر سے وقت میں منصاری باتوں کو نہیں کہہ ستا میں اشارہ کروں قرآن نے ایک روزِ الست کا تذکرہ کیا ہے آلمِ ذر کا تذکرہ کیا ہے حضرتِ آدم کو وجود دینے کے بعد پرودگارِ عالم نے بات کہی کہ پھر ہم نے آدم کے اولاد کے سلبوں سے قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے سب کو وجود دیا ذرے کی شکل میں اور ان سے ہم نے اقرار لیا الستو ربکم کہ میں تمہارا پرودگار نہیں ہوں قالو بلا سب نے ایک ساتھ بات کی پرودگارہ تو ہمارا رب ہے پرودگار ہے اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ کہیں قیامت میں جب پھر جب دوبارہ آو گئے تو یہ نے کہا ہم تو غافل رہ گئے تھے لیکن اس پوری آیت میں کہیں جو اہد و پیمان لیا اس کا ذکر نہیں ہے پوری آیت میں ذکر نہیں ہے خالی اس عالم کو بیان کیا ہے کہ سب کو ہم نے وجود دیا اور اپنی رویت کا اقرار لیا پس اتنی ذکر ہے اور یہ ایک قیامت میں کہنا نہیں کہ ہم تو بھول گئے تھے لیکن سورہ یاسین میں یہ ایک بات کہی اللہ نے اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ اہد و پیمان نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے میری عبادت کرو گے اور یہی سیدھا راستہ ہے گویا کہ اس اہد کو یاد دلا رہا ہے اور دیکھیں لب و لہجہ یہ ہے اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے اہد و پیمان نہیں لیا تھا یہ آدم کی اولاد کہہ کر کے کہنا اللہ گویا بتانا چاہتا ہے کہ جو شیطان تمہارے باپ کا نہیں ہوا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اس لیے میری بات اب میں نے ترجمہ اگر کسی قرآن میں دیکھئے گا تو یہی ہو گیا ترجمہ کہ تم اس کی پرستش نہ کرنا میری پرستش کرنا میری عبادت کرنا اس کی نہیں میں ترجمہ الگ کر رہا ہوں اللہ ہی کہنا چاہتا ہے اگر تم میری بات ماننا اس کی بات نہ ماننا بات ماننے ہی کوئی عبادت کہا جاتا ہے اگر آدمی کسی کی بات کو مانتا ہے تو وہی عبادت ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں میں حج کر رہا ہوں تو میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں میں خمسہ زکاة ادا کر رہا ہوں تو میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو میں اللہ کی بات بات کو ماننا عبادت ہے کسی شکل و صورت کا نام نہیں ہے وہ شکل و صورت ہے تو وہ بھی بات ہے وہ بات ہے لہذا اللہ کہہ رہا میری بات ماننا شیطان کی بات نہیں ماننا تو اصل عبادت بات کے ماننے کا نام ترہی ہے کہ کونسا اہد و پیمان ہے وہ اہد و پیمان کیا ہے پہلے سوال میں جیسے نے کہا کہ دین کے ستون پانچ ہیں اس میں پانچمہ ستون ولایت ہے میں خالی اشارہ کر رہا ہوں تفصیل پڑھوں تو واقعا اس میں گھنٹوں کا پروگرام ہے غدیر کے دن کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں جائے گا کہ مفاتی میں تو وہ اہد و پیمان بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے دن میں عالم زرم میں وہی اہد و پیمان لیا تھا اور اسی اہد و پیمان کی تقرار کرائی تھی میدان غدیر میں اور وہ ہے اہد و ولایت اہد و ولایت وہ اہد و پیمان ولایت کو ماننا کہ ولایت کے بغیر باقی دوسری چیزیں اصلاً ہے ہی نہیں تو پروڑگار عالم نے میتاق لیا ہو یا اہد و پیمان کیا ہو وہ اہد و ولایت ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے اور جو کوئی اس کو چھوڑ دے گا ترک کر دے گا وہ اپنا نقصان پہنچائے گا وہ ولایت کو نقصان نہیں پہنچائے گا اپنا نقصان پہنچائے گا جیسے اگر میں نے اپنے تعلیم کے سرٹیفیکٹ نہیں تسلیم کرتا اپنا نقصان کیا ہے میں نے اگر اپنے بچے کے برد سرٹیفیکٹ نہیں لیا تو اپنا نقصان کیا ہے میں نے اپنے اپنے مکان کے جو کاغذات نہیں بنوائے میں نے اپنا نقصان کیا ہے ولایت اسی طرح کا نام ہے کہ اگر ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیسے ثابت کر سکیں گے ہم نے وہ مہر نہیں لیا وہ خوشی اور رضا نہیں لیا اپنا نقصان نسان کر رہا تھا تو اہد و ولایت وہ ولایت اہل بیت ہے آگا سب سے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے جب بات نکلی ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کی تو ایک بات ہم نے observe کی ہے کہ دل کے بارے میں کہا گیا ہے جیسے فر ایکزامپل یہ آیت ہیں اور بے شک ہماری یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ اور ان کے دلوں میں خوٹ ہے یا ہم نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی گئی ہے تو جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے کہا کیونکہ ہمیں راشنل تھنکنگ یا لوجیکل ریزننگ کا پاور دیا گیا ہے جو کہ ذہن سے ہوتا ہے دماغ سے ہوتا ہے تو پھر ایمان عقیدے عامال اور توہید ان ساری چیزوں کا ان ساری اہم چیزوں کا ڈائریک تعلق ان سب چیزوں کے لیے جو سینٹر پوائنٹ ہے یا جو پاور ہاؤز ہے وہ دل کیوں ہے ذہن کیوں نہیں ہے بڑی دور اندیشی کی بات ہے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ہماری معلومات اس کی حد مختصر ہوتی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنے معلومات کے حدود میں چونکہ اسی حد تک جانتا ہے تو وہ یقین کر لے تک جب یہی چیز ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے لفظیں ہر زبان میں ہر زبان میں لفظیں کہیں ایک بولی آتی ہیں مگر اس کا محل استعمال سے اس کا معنی بدل جاتا ہے اس کا محل استعمال بدل جاتا ہے جیسے مثلا میں دوچیسوں کے صرف اشارتاں کہوں مولا لفظ مولا اللہ مولا ہے رسول بھی مولا ہے امام بھی مولا ہے لیکن جس کے لیے آپ نے مولا بولے ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے لفظ تو ایک ہی ہے مگر معنی بلکل الگ الگ ہے اسی کے ساتھ ساتھ مثلا میں کہوں اللہ موجود ہے اس ایک ساتھ میں کہوں شیطان موجود ہے موجود کا لفظ دونوں کے لیے بلکل ایک ہے مگر ستھ ہے وجود اور حقیقت وجود دونوں کا بلکل الگ الگ ہے موجود کا لفظ ایک ہی ہے یہی لفظ مولا پر اس کے کوئی کہے کہ بھئی مولانا بھی اپنے کو مولانا کہلواتے ہیں یہ تو اپنے کو مولا اگر آپ زیارت کے لیے کسی کو توفیق ہو نجف جائیں اور مولا کے قبر کے سامنے جو سلام پڑھا جاتا ہے جو زیارت پڑھی آتی ہے اس میں ایک جملہ ہے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو اور میں آپ کا مولا ہوں کیا مطلب انہیں بھی مولا کہہ رہا ہوں اپنے کو بھی مولا پر سمجھ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے محل استعمال سمجھ میں آتا ہے لغت میں آپ دیکھیں گے تو مولا آقا کو بھی کہتے ہیں مولا غلام کو بھی کہتے ہیں نوکر کو بھی کہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ سلام ہو علیک ہے مولا میرے آقا سلام با انا مولا کا اور میں آپ کا بندہ ہوں آپ کا غلام ہوں آپ کا نوکر ہوں لفظ ایک ہی ہے جناب فطرس کا جو واقعہ پڑھا جاتا ہے جب آپ کو بالو پر مل گئے ہیں اور جب واپس جانے لگا ہے تو اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں مثل انا مولا الحسین مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے میں حسین کا مولا ہوں کیا مطلب مولا حسین کا مولا الحسین یعنی وہی نوکر ہوں میں یہاں معتق کے معنی میں ہیں معتق یعنی جس کو جو آزادی دلاتا ہے اس کو معتق کہا جاتا ہے اور جو آزادی پاتا ہے اسے معتق یہ بھی کہا جاتا ہے مولا کے معنی معتق بھی ہے یعنی آزادی دلانے والا بھی ہے اور معتق بھی ہے آزادی پانے والا بھی ہے مولا الحسین میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں یہاں مولا آزادی پانے والے کے معنی میں ہے آپ نے جو بات کہی قلب کی تو قلب قرآن میں جو استعمال ہوا ہے اہم ایک گوشت کے لو تھڑے کو کہتے ہیں قلب یقین اس معنی میں ہے اس معنی میں ہے اور کسی جگہ سے ہو کر کے کسی چیز کا مرکز بننا وہ ایک الگ چیز ہے فکر سوچ اور فکر کے ذریعے سے انسان کو جو سکون ہوتا ہے وہ قلب مطمئن ہوتا ہے لیکن قلب کے بہت سارے معنی ہیں جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کے سلسلے میں یہ کہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَامِ کہ تمہارے پرودگان نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس دنیا میں وجود دیا تو تم جاہل تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن اس کے بعد فوراں اللہ کہتا ہے وَجَعْلَ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفَدَةَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ مگر میں نے تمہیں کان دیئے آنکھ دے اور دل دیا دل دیا تاکہ تم کچھ ہمارا شکریہ دا کرو یہاں دل جو ہے وہ گوشت کا دوسرا نہیں ہے وہ قوت فکر ہے اس لئے کہ انسان جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سن کے ہوتا ہے دیکھ کے ہوتا ہے سوچ کے ہوتا ہے تو اس معنی میں بھی ہے مرکز جتنے بھی آزا اور جوارے پروردگارِ عالم نے ہمیں دیئے ہیں اس میں اہم ترین عقل ہے عقل تک میرا ہاتھ کوئی چیز وہاں پہنچاتا ہے یا عقل مفورن میرے ہاتھ کو حکم دیتی ہے دونوں میں اتنا زیادہ کم وقفہ ہوتا ہے میرے عقل نے کہا کیونکہ خطرے کی چیز آرہے ہیں میری طرف میرا ہاتھ فوراں اٹھ جاتا ہے عقل نے حکم دیا اپنی حفاظت کیلئے اور ہاتھ اٹھ گیا مثلا یا عقل نے فوراں حکم دیا اور جس نے اپنے کو بچا لیا محفوظ کر لیا حکم ہوتا ہے عقل کا اور جب اس بچانے سے جب بچ جاتا ہے انسان تو اپنے اس فیصلے کو قلب تک پہنچاتا ہے انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے فیصلہ جلدی کیا اس پر عمل جلدی کیا اور یہ سکون مجھے مل گیا تو مرکز جو ہے وہ دل ہی ہوتا ہے سکون کا یقینی طرح پر زبان میرا ذریعہ ہے اللہ کے نام کے ذکر کا اللہ بذکری اللہ تتمعن القلوب زبان ہے ذریعہ اسماں ہیں لیکن ان اسماں کے اور ان الفاظ کے استعمال کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات محسوس کرتا ہے قلب بیچانی کے شکل میں ہو یا سکون کے شکل میں ہو قلب اور مرکز جو ہے انسان کا دل ہے اس لئے اس کو مرکزی حیثیت کی آخری انجام اسی چیز کو محسوس کرتا ہے الفاظ کے چونکہ الفاظ کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں ایک صاحبِ عزت انسان کے لئے میں اپنی زبان میں کوئی بھدہ سا لفظ بول دوں اس کے پسینہ آ جائے گا غصہ آ جائے گا اس کا خون کھولنے لگے گا یا خون سرد ہو جائے گا یا غصم ہو جائے گا اچھا لفظت یا ہسنے لگے گا میں نے نہ اس کو مارا ہے نہ میں نے اس کو پھول پیش کیا ہے بلکہ لفظ کا استعمال کیا ہے مگر اسی لفظ کے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا یا خوش ہو جاتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ناموں کو جب انسان لیتا ہے تو لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات قلب کی مرکزیت تک پہنچتا ہے وہ اتمنان بخش ہیں تو انسان اس کے سکون محسوس کرتا ہے اور اگر ایسے الفاظ جس سے استراب ہو تو انسان کا قلب مسترم ہو جاتا ہے آگا آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ایمان اور دل کے تعلق سے ہمیں بہت بہترین درست دیا آپ کا بہت بہت شکریہ تشکر آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایمان کیا ہے اس کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ تب تک کے لیے